اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے یہی لوگ جنتی ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ناظرینِ کرام اللہ کی توفیق سے آپ کی خدوت میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 82 تلاوت کی گئی ہے اللہ تعالی نے اس آیت میں یہود کے دعوے اور نظریے کی تردید کر دیا وہ جو کہتے تھے کہ جنت ہمارے لئے بنی ہے یا ہم جہنم میں گئے تو کچھ ہی دن رہیں گے پھر واپس آ جائیں گے اور ایمان والے جہنم میں رہیں گے تو اللہ تعالی نے اس آیت میں جنت میں جانے کا اور اہل جنت کا ایک قائدہ اور قانون بتا دیا کہ دعویٰ کرنے سے جنت نہیں ملتی ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ایمان اور عملِ صالح یہ دو بنیاد ہے اور یہی دو بنیاد جس کی جتنی زیادہ مضبوط ہوگی جنت میں داخلہ بھی اس کا اتنا ہی زیادہ آسانی سے ہوگا اور استحکام اور استقرار بھی اسے اسی لحاظ سے ملے گا یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے جب جہنم کا ذکر کیا گیا جہنمیوں کی سزاؤں کا ذکر کیا گیا تو پھر اب جنت اور اہل جنت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ایمان اور عملِ صالح ایمان کیا چیز ہے ایمان کے ارکان آپ جانتے ہیں سنتے ہیں پڑھتے ہیں حدیثِ جبریل جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اخبرنی عنی الایمان اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُوبِهِ وَرُسُولِهِ وَيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِهِ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لکھو اللہ کے فرشتوں پر ایمان لکھو اللہ کی کتابوں پر ایمان لکھو اور آخرت کے دن پر ایمان لکھو اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لکھو اور تقدیر کے برے اور بھلے ہونے پر ایمان لکھو ایمان کے یہ چھے ارکان ہیں ایمان کے بعد ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ آدمی آمال سالحہ کے ذریعے اس ایمان کی جڑوں کو مضبوط کرے اور آمال سالحہ کی جڑے دو چیزوں سے مضبوط ہوگی یعنی ایمان اسی کو آپ عقیدہ کہلیجئے ایمان عقیدہ اور عقیدے کی بنیاد ایمان سے جڑی ہے اور ایمان کا استحکام عمل سالح سے ہوتا ہے اور عمل سالح کی پہچان اور عمل سالح کو کیسے تیہ کریں گے کہ کون سا عمل اچھا ہے کون سا برا اس کے لئے دو اصول بتائے گے نمبر ایک اللہ کے لئے اخلاص اخلاص نیت جو عمل جو نیکی جو بھلائی کریں اس میں آپ کی نیت سچی ہو خالص ہو کوئی دکھاوہ ریاکاری مقصود نہ ہو اور دوسری جو اس کی جڑھ ہے عمل سالح کی دوسری جو پہچان ہے اتباع سنت یعنی وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں ہو منمانی کیا جانے والا عمل یہ اتباع سنت نہیں ہے دکھاوے کے لئے کیا جانے والا عمل یہ اخلاص نیت سے خالی ہے اس قسم کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور پھر اللہ تعالی نے حدیث قدسی میں ایک مہر لگا دی کہ ایسا عمل جو کسی کو دکھانے کے لئے کیا جائے اور اس کو عمل سالح کے طور پر لوگ ہائلائٹ کریں اس کی کوئی حیثیت نہیں میں تمام جو شرکہ ہیں ان تمام سے بری ہوں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے میں اس سے بری ہوں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں یہ عمل جو شرکہ کے لئے کی جاتے ہیں یہ ان کا مجھ سے تعلق نہیں ہے اور نہ ان کی مجھے حاجت ہے میری عبادت صرف میرے لئے خالص ہونی چاہیے اس لئے جب کوئی عبادت کرتا ہے اور اس میں میرے ساتھ کسی کو شرک کر لیتا ہے تو پھر اس کے شرک کے ساتھ اس کے عمل کو چھوڑ دیتا ہوں جا اسی سے بدلہ لے میرا اس عمل سے کوئی تعلق نہیں میں اس سے بے نیاز ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع سنت اور مطابعات پر جو ہم مہر لگائی فرمائے جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات رائج کی ایجاد کی جو اس دین میں نہیں ہے پہلے سے اصل میں نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو ردن تو عمل سالح کے لیے اخلاص نیت اور اتباع سنت کا ہونا ضروری ہے اور عمل سالح بغیر ایمان کے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے اب جب ان خوبیوں سے کوئی رہے گا تو کہا اولائک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون یہ لوگ جنتی ہوں گے جو ایمان اور عمل سالح والے ہوں گے اور ایمان کیا ہے آپ جان گئے عمل سالح کسے کہتے ہیں اس کی بھی وضاحت ہو گئی اب جنت کیا ہے جنت ایک ٹھکانہ ایک بہترین مستقر رہنے کی جگہ متقیوں کے لیے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا نہ کسی کے دل کی اتنی قوت ہے کہ صحیح اس کا ادراک کر سکے اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے کچھ جنت کی کچھ نعمتوں کے نام کی حد تک دنیا میں ہیں صرف نام ہیں جیسے پھلوں کے نام ہیں اور غزاؤں کے نام ہیں نام ہی کی حد تک ہے باقی کوئی مقارنہ یا کوئی کمپیر نہیں ہے دنیا کی نعمت اور جنت کی نعمت کا تو اس آیت سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں پہلا مسئلہ ایمان والے ایمان اور عمل سالح میں اگر سچے پختہ اور مضبوط ہیں تو وہ جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے جس طرح مشرق اور کفر والے دائمی شرک کرنے والے بغیر توبہ کے مر جانے والے دائمی جہنمی ہوں گے اسی طرح ایمان اور عمل سالح پر جمع رہنے والے مستقل طور پر جنت میں رہیں گے دوسرا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان اور عمل کا ہونا ضروری ہے بغیر ایمان کے کوئی عمل کرے گا تو وہ عمل اسے جنت میں نہیں لے جائے گا کوئی کافر مشرق چاہے جتنی نیکیاں کر لے چونکہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں رسولوں پر ایمان نہیں ملائکہ پر ایمان نہیں آخرت کے دن پر نہیں تقدیر کے بھلے اور برے ہونے پر نہیں اللہ کی کتابوں پر نہیں بغیر ایمان کے چاہے وہ جتنی نیکی کر لے اس نیکی کی آخرت میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی تو جنت میں جانے کے لیے ایمان اور عمل سالح ضروری ہے عمل سالح کے لیے ایمان کامل ہونا ضروری ہے اور ایمان ہی عقیدے کی بنیاد ہے یا یہ کہہے کہ عقیدہ ایمان کی بنیاد ہے اور عمل سالح اس کا تکملہ ہے اس کو کمپلیٹ کرتا ہے یعنی اسلامی عقیدے کی بنیاد ایمان مکمل ایمان پر قائم ہے اور عمال سالحہ اس عقیدے اور اس ایمان وہ جو جڑے ہیں اس کو مکمل کرتے ہیں یہ ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے اسے کہتے ہیں عقیدہ 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 ایمان کامل ہی عقیدہ ہے اور اس کی بنیاد اللہ کے لیے کیے جانے والے اچھے عمال پر ہے تیسرا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی نیکی یا کوئی بھی عمل سالح بندے کو اس وقت تک فائدہ نہ دے سکے گا جب تک کہ اس میں دو چیزیں نئے ہوں نمبر ایک اخلاص نیت وہ عمل مکمل طور سے سچی نیت کے ساتھ کیا جانے والا ہو نمبر دو اتباع سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریعت کے مطابق وہ عمل ہو چوتھا جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مشرقین کے سارے عمال برباد ہو جائیں گے کیوں کوئی بھی آدمی یہاں تک کی ایمان کا دعویٰ کرنے والا کلمہ پڑھنے والا بھی اگر اپنے عمل سالح میں غیر اللہ کو شریک کر لیتا ہے تو اس کا بھی عمل مردود ہے اس کا وہ کلمہ بھی اسے فائدہ نہیں دے گا کیونکہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے شرق کا کام کیا ہے اللہ نے کہا کہ جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک کر لیا تو پھر اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں اس کے اس عمل کے ساتھ تو توحید اور کلمہ کا اقرار اسی وقت بندے کو فائدہ دے گا جبکہ بندہ اپنے عمل میں خالص ہو کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور اگر شریک ٹھہرا لیا تو اس کا کلمہ پڑھنا بھی اسے فائدہ نہ دے گا یہ اللہ کا واضح اعلان ہے اب اس اعلان پر اس اصول پر دنیا کے سارے کلمہ گو مشرق ان کو پرکھ لیجی دعویٰ کشاور ہے اور عملی طور سے کشاور ہے پانچوہ اور آخری مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور یوں بھی جنتی چاہیں گے بھی نہیں کہ وہ باہر نکلے اتنی بہترین اور ایسی نعمت پائیں گے کہاں ہے ہی نہیں کہیں اس لئے اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور عمل سالح کرنے والے ہیں تو جنت الفردوس ان کا ٹھکانہ ہے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور اس میں سے کہیں جانے کی اور وہاں سے جگہ کی چینجنگ تمنہ نہیں کریں گے اس سے بہتر جگہ وہ کہاں پائیں گے یہ آیت قرآن کی آیت سنت سے سلف سالحین سے جو چیز وارد ہے کہ جنتی ہمیشہ آرام اور عائش کے ساتھ جنت میں رہیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل جنت میں سے بنائے ایمان اور عقیدے کی جڑوں کو مضبوط فرمائے اور ان جڑوں کو عمال سالحہ کے ذریعہ پختگی عطا فرمائے آمین وَصَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ ناظرینِ کرام آپ کے محبت اور نوازز کا شکریہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے انشاءاللہ تھوئے دیر میں ہم سورہ البقرہ کے آیت نمبر بیاسی کے ساتھ حاضر ہوں گے جب تک کے لئے اجازت دیجئے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ